اسماعیل ہنیا کی شہادت پر سیاسی رہنماؤں نے افسوس کا اظہار کیا ہے آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل رحمان حافظ نئیم الرحمان سراج الحق اور دیگر رہنماؤں نے قتل کی مضمت کی ہے مولانا فضل رحمان کہتے ہیں شہادت سے فلسطین کی ازادی کی تحریک ختم نہیں ہوگی اسماعیل ہنیا اور قاندان کی قربانی رائقہ نہیں جائے گی اسماعیل ہنیا کی خدمات کے اعتراف میں اسمبلی میں قراردادیں پیش کریں گے سراج الحق بولے واقعی کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے یہ بہت بڑا چالنج اور ایران کی سالمیت پر حملہ ہے اسماعیل ہنیا ذہنی طور پر ایسے حملے کے لئے تیار تھے ترکی پاکستان انڈونیشیا سعودی عرب اور دیگر ممالک حملے کا جواب تھے حافظ نئیم الرحمان نے کہا اسماعیل ہنیا سرخرو ہو گئے اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کو اس ظلم کی قیمت چکانا ہوگی جنگ اب قضا تک محدود نہیں رہے گی کہ عالم اسلام کے حکبران اب بھی اپنی آنکھیں بند رکھیں گے شہری رمان نے ردعمل میں کہا اسرائیل جنگ روکنے کے بجائے اسے پھیلا رہا ہے مذاکرات اور جنگ بندی میں سنجیدہ نہیں اسماعیل ہنیا کو قتل کر کے اسرائیل نے پیقام دیا کہ ہمیں کوئی روک نہیں سکتا فواد چادری نے کہا پلسطین کی تاریخ قربانیوں سے عبارت ہے اسماعیل ہنیا کے قاندان کی شہادت لہو سے لکھی قربانیوں کی تاریخ کا نیا باب ہے مسلم لیقنون کے رہنما مشاہد حسین سید نے کہا اسماعیل ہنیا کی شہادت کے بعد جنگ بڑھنے کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے